اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک ایسی ڈیش جو بنانے میں تو بے حداس آنے لیکن ٹیسٹ اتنا زبردست ہے کہ بس آپ ایک بار کھائیں گے تو کھاتے رہ جائیں گے کھانے والوں کے ہاتھ نہیں رکنے والے ہیں آج ہم بنائیں گے وائٹ اسٹو بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا تو چلیے دیکھ لیتا ہے اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے اور ہمیں کن کن انگریڈنس کی ضرورت پڑنے والی ہے اس کو بنانے میں سب سے پہلے ایک پریشر کو کر لے لیں گے اور اس میں آدھا کپ یعنی کی ایک سو پچھے سیول کے قریب تیل کو گرم کر لیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں کچھ سابود گرم مسالے ڈالیں گے دو تیز پتے ڈال دیں گے دو سے تین اور اسی کے ساتھ یہ کچھ سابود گرم مسالے جس میں آدھا ٹیسپون لانگ ہے ایک بڑی لائچی سات اٹھ چھوٹی لائچی ایک ٹیسپون بھر کے سفیز زیرہ ایک ٹیسپون کالی میرچ اور ایک جاویتری کا پھول یہ مسالے ڈال دیں گے جس سے کہ بہت ہی خوشبودار آپ کا اسٹرو بن کر تیار ہوگا اب اس کو ہلکا سا کریکل کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے پیاس میں ایک لوگرام یہاں پر میٹ یوز کرنے والی ہوں تو میں آٹھ سو گرام کے قریب اس میں پیاس کا استعمال کروں گی جتنا آپ کا میٹ ہے اسے تھوڑی سی کم پیاس لیں گے تو میں ایک لوگرام میٹ لے رہی ہوں اس کو بس سوفٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہماری پیاس سوفٹ ہو جانے تک فرائی ہو گئی ہے اب ہمیں اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کر دینا ہے تو یہ دو ٹیبل سپون میں نے باریک کٹا والے سن لیا ہوئے بلکل فائن سا چوب کر لیں گے یہ اس میں ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون فائن چوب کیوی ادھک ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے چھے سے ساتھ سابوت لال مرچ کیونکہ ہم اس میں لال مرچ کا پاورڈر یوز نہیں کریں گے تو سابوت لال مرچ کا استعمال کریں گے اور نمک ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیسپون یا پھر آپ ٹیس کا کارڈنگ ڈال لیچے گا ان کو بھی ملا دیں گے ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے ادھرک اور لہیسون کو تو دیر سے دو منٹ کے لیے اس کو اور فرائی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو دیر سے دو منٹ کے لیے اور فرائی کر لیا ہے ادھرک لہیسون کے ساتھ جس سے کہ ادھرک لہیسون کے خوشبو بھی اچھے سے ریلیز ہو جائے گی اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک کلو گرام میٹ میں ہاں پر بفیلو میٹ یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہائی فلیم کر کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے جس سے کہ جو میٹ کا کلر ہے تھوڑا سا آف وائٹ کلر کا ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کوٹاوہ سابو دھنیاں اٹھ کر دیں گے اور اسے کے ساتھ اس میں جائے گا دہی تو یہ میں اس میں ایک کپ یعنی دو سو پچاس گرام دہی اٹھ کر رہی ہوں دہی پلین لینا ہے سادہ کھٹا یا پھر میٹھا نہیں لینا ہے اب اچھے طرح سے اس کو بھی ملا دیں گے اور اسے کے ساتھ ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے دادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ پیاز اور میٹ دونوں اپنا پانی چھوڑیں گے ملا دیں گے اس کو اور اب ہم اس میں پریشر کوکر کی لیڈ لگا دیں گے جب اس میں ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جائے گا گیس کے فلیم کو دھیما کر دیں گے اور دھیمی آج پر ہم اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے کوک کریں گے اس کے پریشر کو خود سے ریلیز ہونے دیں گے اور اب ہمیں گیس کی فلیم کو آن کر دینا ہے اور ہائی فلیم پر اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک بھون لیں گے جب تک آئل اس میں سے الگ نہیں ہونے لگتا ہے تو ہائی فلیم پر اس کو بھون لیں گے لگتا چلاتے بھونیں گے جس سے کہ یہ نیچے نہ لگے اور اس طرح ہائی فلیم پر تقریباً میں نے اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے بھون لیں اور یہ دیکھیں تیل اس میں سے اچھا سے اوز آؤٹ ہو گیا ہے اور جو ہمارا میٹ ہے یہ بھی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اچھی طرح سے بھونیں گے جس سے اس میں کسی طرح کی کوئی اسمیل نہیں رہے گی اور ہمارا سٹو بن کر ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی ہاری میرچ اور ہارا دھنیا ڈال دیں گے ہاری میرچ کو میں نے بی سے سلٹ کیا ہوا ہے جیسے کہ اس کا ایک فلیور ریلیز ہوتا ہے گریوی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ملا دیں گے اور ہمارا سٹو بن کر ریڈی ہے تو چلی اب اس کو سوف کر لیتا ہے امید کرتی ہوں وائٹ سٹو کی یہ آسان اور بہت ڈیلیشیس سی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور سے ٹرائے کریں اور مجھ کو اپنی فیڈبیک ضرور دیں آپ کا سٹو کیسے بنا اور ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسرائب کرنا مت بھولے گا تھانکس فور وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ موسیقی